سبر اور تقوی سبہ ہے ہمارے اندر سبر نہیں ہے کیا نہیں ہے جی سبر نہیں ہے ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے معلوم مجھے ڈر ہے حضرت کس سے بھی ڈر ہے میرے غصے سے کیا بولتا ہے مجھے میرے غصے سے ڈر ہے مجھے جب غصہ آتا ہے میں کیا کرتا ہوں مجھے ہی نہیں معلوم تیرے سے بڑا شیطان کون ہے بھائی شیطان کون ہے تجھے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور تُو شان سے کہتا ہے مجھے میرے غصے سے ڈر ہے اگر تیرے اندر سبر نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے مسلمان بہت بڑی بات ہو گئی مسلمان بہت بڑی بات ہو گئی تو انسان ہی نہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے ہم سے سبحان اللہ یہ قرآن کیا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں سبر کرنے والا بنائے اللہ ہمیں سبر اور یاد رکھیے جو لوگ سبر ذرا چھوڑ چکے ہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم امیتہ سبر یسبرہ اللہ امیتہ سبر تہر کے سکون سے کہتا ہوں یہ امیتہ سبر یسبرہ اللہ شروع شروع میں سبر کی آگٹنگ کرنی پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتا ہے لوگ چھڑیں گے بھی کیا بھئی انہیں تکلوف کر رہا ہے ہاں شروع میں ایسی آگٹنگ کرنی پڑتی ہے سبر کی عادت دالنے کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے بعد میں اللہ وہ سبر ہمارے اندر دے دیتا ہے اللہ اکبر ہمیں سبر کی ضرورت ہے اور تقوی کی زندگی کی ضرورت ہے دوبارہ میں وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ریفرنس کی طور پر دے کر دو باتوں میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا بحیثیتِ خطیب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کی اس بات پر کیا ہمیں یقین ہے بحیثیتِ خطیب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اللہ کی اس بات پر جو چارویں پارے میں ہے سورہ آل عمران میں ہے اس بات پر کیا ہم مسلمانوں کو یقین ہیں الحمدللہ یقین ہے کوئی شک نہیں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اللہ کہتا ہے ان کو پلاننگ کرنے دو جلسے کرنے دو ہمارے خلاف ساری دنیا کو جمع کر لینے دو تم دو کام کرو سقوے کے زندگی گزارو اللہ ان کو دیکھ لے گا اللہ دیکھ لے گا اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کی خدرت سے وہ باہر نہیں ہیں سبحان اللہ لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کی کوئی پلاننگ تمہیں بگان نہیں سکتی یہ اللہ کا لفظ ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے